اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفہ یا علی وجہ اللہ کریم مدد ولایت علی بن بی طالب علیہ السلام کے دشمنوں پر لانت بے شمار جو حق زہرہ کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور باطل کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں بسم اللہ صدا خیر ہو تمام شیان حیدر قرار غیر فرار کی مولا آپ سب کو صدا سلامت رکھے اور تمام ولایتی ازادار مومنین جو ولایت مولا علی کو قائم اور دائم رکھتے ہیں اول اپنے کلمے سے لے کر تشرتک ان تمام مولائیوں کو تمام شیان حیدر قرار کو مولا صدا سلامت رکھے اور اسی طرح حق کے حجت خدا کا وہ پرچار کرتے رہیں اور مولا ان سب کو تمام شیطانوں جنوین سے تمام ان فتنوں سے جو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں اس سے مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج جیسا کہ آپ مومنین خاص جو عرصہ دراز سے مومنین مجھے جانتے ہیں صدقہ محمد و اہل بیعت محمد علیہ السلام کے ذکر کے جو بیان حق کا ساتھ دیتے رہے روحانی طور پر تو وہ با خوبی یہ جانتے ہیں کہ میں نے کل ایک پوسٹ لگائی تھی معرفت کے حوالے سے اور جو مومنین مجھے قرآنہ جانتے ہیں یہ جانتے ہوں گے کہ عجرِ رسالت کے اوپر جو ہے میری آٹھ ویڈیو موجود ہیں جو میں نے وہاں پر کی تھی معرفت کے حوالے سے کیونکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کو معرفت حاصل ہو تو اس حوالے سے اور ہر مومن کی زبان پر بھی یہ لفظ ہے کہ جو بھی ذکر جانتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ معرفت مولا کائنات علیب نے بھی طالب علیہ السلام ہے تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو معرفت حاصل ہو تو اسی حوالے سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا عجرِ رسالت کے اوپر اور اس سلسلے کا اور اس ٹاپک کا انتخاب جو کیا تھا وہ معرفت کیا تھا تو وہ معرفت میں نے قرآن سے آپ لوگوں میں سامنے پیش کی تھی چند تمہیدی گفتو کرنے لگا ہوں کیونکہ کافی عرصے بعد جو ہے اس ٹاپک کے اوپر میں دوبارہ بولنے لگا ہوں تو آپ کو کچھ تمہیدی گفتو میں بتاتا چلوں کہ یہ سلسلہ تھا کیا یہ ویڈیوز کا سلسلہ کیا تھا تو اس میں میں نے نبیوں کے واقعات کو نہیں نبیوں اور رسولوں کے ولیوں کے واقعات کی طرف متوجہ نہیں کروایا بلکہ ان کے اقوال یعنی کہ قرآن سامت اور قرآن ناتق کا تو ناتق سے تو مدد لی اور مولا کے اقوالوں سے بھی مدد لی کیونکہ بغیر ناتق قرآن اور سامت قرآن آپ کا علم بے مائنی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم کو محراج ملے تو وہ سامت قرآن اور ناتق قرآن ہیں آپ کے عقیدے کو محراج ملے وہ بھی ناتق قرآن اور سامت قرآن ہیں کیونکہ قرآن سے بڑا ذاکر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس تمام اس سلسلے کے اندر جو آٹھ ویڈیاں ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہیں میرے فیس بک کے اس چینل پر بھی موجود ہیں تو ان آٹھ ویڈیو میں ذکر میں نے کیا جانوروں کا کیڑوں کا پرندوں کا تو سب سے پہلے ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی ایک چونٹی کی جو حضرت سلمان کے ساتھ مخاطب ہوتی ہے اور چونٹی کا کے فضائل آپ لوگوں کے تک پہنچائے پھر اس کے بعد حابیل اور قابیل کے واقعے میں جو کووہ تھا اور اس کووے کے بارے میں مولا علیب نے بھی طالب علیہ السلام کا کیا ارشاد مبارک تھا کہ وہ کووہ اس وقت کا رسول کا ہدایت دینے والا تھا تو اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مچھلی کا واقعہ پیش آیا بسم اللہ بسم اللہ میرے بھائی یا علی وجہ اللہ کریم مدد صدا سلامت رو نام مذرل اجائب صدا جیو آپ اور اس نام کے صدقے آپ کے علم معرفت میں اور اس کے معرفت میں مولا بہت اضافہ کریں تو اس مچھلی کا واقعہ پیش کیا ہے جو وقت کے ولی کی طرف وقت کے رسول کو متوجہ کرواتی ہے پھر اس کے بعد جناب یونس علیہ السلام کی مچھلی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا پھر اس کے بعد بلنم باور کے گدھے کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ بتایا کہ وہ گدھا رب العزت کے موجزات میں سے کتنا بڑا موجزہ تھا پھر اس کے بعد جناب سلمان علیہ السلام کے ہدھ ہدھ کا واقعہ آپ تک پہنچایا کہ اگر انسان کیا بلکہ ایک پرندہ بھی حق پر ہو تو بغیر اجازت بھی جا سکتا ہے اور بغیر اجازت آ بھی سکتا ہے تو وہ ایک ہدھ ہدھ کا واقعہ آپ سب کے سامنے پیش کیا پھر جناب سالے کی اونٹنی کا واقعہ پیش کیا آپ کے سامنے تو ایک آٹھ ٹوپک جس کے اندر لا تعداد میں سمجھتا ہوں اسرارِ الہی موجود ہیں اور اتنے کچھ بیان کرنے کے باوجود بھی اور موجود رہیں گے اور انسان کی زندگی میں اگر وہ تطبر کرتا رہا تو لا تعداد اسرار اور ظاہر ہوں گے تو آج میں نے آج کے ٹوپک کا جو نام اپنے دل پر ظاہر ہوا وہ میں نے یہ لکھا کہ اطائے معرفت ہی ادائے کلام حق ہے یعنی کہ ان مختصر الفاظ سے میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ جس کے اوپر معرفت کی عطا ہوتی ہے آلِ محمد کی نالین پاک کے صدقے اسی میں حق کے کلمے کو ادا کرنے کی طاقت ہوتی ہے اسی وجہ سے میں نے اس کلام اس ویڈیو کا اس عبادت کا جو نام رکھا وہ یہ رکھا کہ اطائے معرفت ہی ادائے کلام حق ہے تو آپ بہ خوبی جان چکے ہیں اس کے اندر میں آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کروں گا وہ بھی قرآن سامت سے شروع ہوگا قرآن ناتق تک جائے گا اور قرآن ناتق کے سائے میں رہ کے آپ کے سامنے وہ اسرارِ الہی پیش کروں گا کہ جو چیزیں ہم خالی پڑھنے کی حد تک رکھتے ہیں یا ممبر پہ بیٹھے ہوئے مولوی حضرات جو ہیں وہ خالی واقعات آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن وہ اسرارِ الہی پہنچاتے نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ اسرارِ الہی حقیقتاً آپ تک پہنچائیں گے یقین کریں کہ کوئی بھی شیانِ حیدرِ قرار خواہ وہ جتنا مرضی پڑھا ہوا ہو اور خواہ وہ نہ پڑھا ہوا ہو اس کے اوپر وہ معرفتِ الہی اس کے قلب میں لکھی جائے گی کہ وہ محتاجِ علم نہیں رہے گا آپ بہت خوبی یہ جانتے ہیں جو مومنین مجھے جانتے ہیں میں ان کو بارہا میں نے اپنی ویڈیو میں ایک بات بولی کہ علم تین صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے ایک کلم سے سیاہی کی صورت میں جسم سے خون کی صورت میں اور قلب سے نور کی صورت میں جو کلم سے سیاہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس کو مومنینِ حقہ کتابوں میں لکھتے ہیں جو جسم سے خون کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے وہ ایک مومن ازاداری کر کے اور ایک مومن اپنی شہادت پا کر اپنے خون سے لکھتا ہے جو تاہیات قائم اور دائم رہتا ہے اس کے بعد ایک علم وہ ہے جو آل محمد کی نالین پاک کے صدقے آپ کے قلبوں میں نور سے لکھا جاتا ہے اور وہ قلب سے قلب تک ہی منتقل ہوتا ہے تو یہ تین علم کی شاخے تھی جو آب تک میں نے بیان کی تو اب اپنے موضوع کی گفتگو پہ آتے ہیں کہ کیوں میں نے یہ کہا کہ عطائے معرفت ہی عدائے کلام حق کا ہے کیونکہ جب عطا ہوتی ہے یقین کریں ایک عام شخص بھی جو ہے آل محمد کے ذکر کے صدقے میں اس کو دنیا والے عزت سے نواز دیں دنیا والے اس کو القابات سے بھی نواز دیں حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس کا اہل نہیں ہوتا کیونکہ اہل صرف اور صرف ذکرِ آل محمد ہے لیکن اس کو نواز دیں اس کو عزت دیتے ہیں کیوں کہ وہ عزت کے گھرانے کا ذکر کر رہا ہے عزت کے گھرانے کا ذکر پہنچا رہا ہے اور صدقے دل سے پہنچا رہا ہے کیوں اس لئے پہنچا رہا ہے کیونکہ جب باطل اپنی آواز بلند کرتا ہے تو حق والے جہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں جس حالت میں بھی موجود ہوتے ہیں وہ بھی اپنی آوازوں کو بلند کر کے صرف خالصتاً حق کا پرچار کرتے ہیں لیکن جو باطل والے ہوتے ہیں وہ حق کا استعمال کرتے ہیں مگر حق کا پرچار نہیں کرتے یعنی کہ نفس رسول کو بیان تو کرتے ہیں لیکن نفس رسول کو بیان کرنے کے باوجود اپنے باطل عقائد کو پیش کرتے ہیں حق کے امام کا ذکر کر کے حق کے امام کی طرف متوجہ نہیں کراتے ایک نطفے سے پیدا ہونے والے انسان کو امام بنا کر پیش کرتے ہیں باہو بھی آپ ولایت مولا علی کے اوپر قائم رہنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں اکثر مومنین کی محفل میں بیٹھ کے اکثر مومنین سے جب یہ بات کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ مولا کائنات علیب نے بھی طالب علیہ السلام کو سب مانتے ہیں مانتے سب ہیں مگر علی کی مانتے نہیں ہیں کیوں وہ ذاتِ الہی اتنی بلند اور بالا ہے کہ وہ اس کو مانے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا یعنی کہ ان کے دشمن اہلِ بیت علیہ السلام سے دشمنی کرنے والے بھی اس ذاتوں کا انکار نہیں کر سکے ان سے دشمنی کی انہوں نے انکار اس لئے نہیں کر سکے کہ جب خلیفہ اول کو بھی کوئی مشکل پیش آئی تو مشکل کشا کے پاس آئے اور خلیفہ دوم کو تو مشکلات پیش آتی ہی رہتی تھی اتنی مشکلات پیش آنے کے باوجود کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اتنی دشمنی بھی کی لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ آخر اپنے ہی موہ سے یہ کلام ادا کر دیا انہوں نے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا آپ یقین کریں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں خلیفہ اول نے جو تعریفیں مولا کائنات علیب نے بھی طالب علیہ السلام کی کیے ہیں تو آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مقصر بھی آج اسی طرح تعریف کر رہے ہیں مگر علی کو مانتا ہے مگر علی کی مانتا نہیں ہے ولایت علی کو مانتا ہے مگر ولایت علی پر شک کرتا ہے ولایت علی اگر گواہی ہے تو اس گواہی کا انکار بھی کرتا ہے اگر وہ گواہی ہے تو گواہی کا انکار ہو ہی نہیں سکتا قرآن کی روح سے یہ بھی آپ لوگ کے سامنے میں پیش کر بھی چکا ہوں اور انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا کہ جب کلمہ ولایت کو گواہی کہہ دیا تو کلمہ ولایت کی گواہی آپ کو ہر جگہ پر دینی ہی پڑے گی کیونکہ گواہی کی شرطی یہی ہے کہ گواہی کو قائم کیا جاتا اور گواہی کا کبھی انکار نہیں کیا جاتا پھر اس کے بعد خلیفہ دوم نے لا تعداد فضائل مولا کائنات کے بیان کیے پھر اس کے بعد تیسرے مسلمانوں کے خلیفہ نے بیان کیے پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے نے تو بہت ہی فضائل بیان کیے پھر اس کے بعد دشمنی میں جو جنگ جمل میں آئی تھی بی بی انہوں نے بھی اتنی دشمنی کی اتنی دشمنی کی مولا کائنات سے یہاں تک کہ جنگ کر لی مولا کائنات سے لیکن کیا ہوا کہ جنگ کرنے کے باوجود بغض رکھنے کے باوجود بھی فضائل علی ابن بی طالب علیہ السلام سے انکار نہیں کر سکی تو جب یہ لوگ جتنے بھی لوگ دشمنی کر رہے ہیں اور کی جا چکی ہے سب فضائل مولا علی کو مانتے ہیں یہ وہ ہی لوگ ہیں کہ یہ مولا علی کو مانتے ہیں مگر مولا علی کی نہیں مانتے یہ ہے ان لوگوں کی اب آتے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ کسی بھی موضوع کے اوپر گفتو کرنے سے پہلے کسی بھی موضوع کے اوپر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے مولا کائنات علی ابن بی طالب علیہ السلام کے ذکر کو ادا کرنا ہی اپنا فرض سمجھتا ہوں کیونکہ اس ذکر کے صدقے سے ہی انسان کو مرفتِ الٰہی ملتی ہے تو اس لیے آپ کے سامنے ولایت کے چند پہلو پیش کیا ہے اب آتا ہوں میں اس بات کے اوپر کہ کیوں میں نے یہ کہا کہ اس ٹاپک کا نام خالی یہ نام میں ایسے نہیں رکھ دیتا کہ بس یہ نام لکھ دیا یہ نمبر ون ویڈیو ہو گئی اس کا نام لکھ دیا نمبر ٹو ہو گئی اس کا نام لکھ دیا نمبر تھری ہو گئی یا اب یہ نووی ویڈیو کا نام میں نے یہ لکھا کہ اتائے معرفت ہی ادائے کلام حق ہے تو کیوں لکھا اس لیے کہ ہر جب مومن ایک خواہش کر رہا ہے یہ میری ویڈیوز جتنی بھی بنانے کا مقصد ہے یہ مقصد ہے کہ مومنین کے پاس میں چند ایسے رخ اور پیش کر سکوں کہ مومنین دیکھیں کہ یار اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے میرا فرض صرف کلام پہچانا ہے آپ کی معرفت آپ کے علم میں اضافہ کرنا وہ اس کلام کے صدقے سے ہی ہوتا ہے میں نہیں دے سکتا کسی کو بھی اب جب ہر مومن اپنے دل میں یہ طلب رکھتا ہے کہ مجھے معرفت چاہیے تو ظاہری بات ہے اس کو اس معرفت کی کتب کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا اپنے آپ کو تاہر بنانا پڑے گا کہ وہ اس سے جانے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا زاکر ہے جو مدھائی اہلِ بیعت مسائبِ اہلِ بیعت بیان کرتا ہے وہ ہے قرآن پاک تو قرآن پاک کو جب وہ کھولتا ہے لیکن قرآن پاک کو کھولنے کے باوجود بے کے نکتے سے ابتدا کرنے کے باوجود قرآن جو ہے ایک شرط مکرر کرتا ہے قرآن کہتا ہے میں تمہیں ذکر بتاؤں گا میں تمہیں فضائلِ اہلِ بیعت بیان کروں گا اور مسائبِ اہلِ بیعت بھی تمہارے سامنے بیان کروں گا تو میں حق کا پرچار کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور باطل کو دیکھنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا لیکن یہ سب کچھ دکھانے کے لیے میری ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ بے کے نکتے یعنی کہ بسم اللہ سے لے کر ون ناس تک تمہیں ولایتِ علی کے اوپر سجدہِ سرِ تسلیم اس طرح کرنا پڑے گا جس طرح کرنے کا حق ہے اگر تم ولایتِ علی کو اقرارِ ولایت کو گواہی مان کر دے کر چلو گے تو میں تمہیں دکھاؤں گا کیونکہ میرے راز نظر ہی تب آتے ہیں جب ناتکِ قرآن کا مجھ پر سایہ پڑتا ہے تو جب تم ذکرِ ولایتِ علی بن بیطالب ذکرِ ناتکِ قرآن کرو گے تو میں سامتِ قرآن ہوں جو ناتکِ قرآن سے فضیلت میں کم ہے تو مجھ پر یہ واجب ہو جائے گا کہ میں تمہیں اب فضائلِ اہلِ بیط علیہ السلام تم پر آشکار کروں تمہیں دکھاؤں کہ تمہارے علم اور معرفت میں اضافہ ہو یہ ہے ہر چیز کی ایک شرط ہوتی ہے جب انسان کسی علم کی دنیا میں دوڑتا ہے کسی بھی علم کی دنیا میں دوڑتا ہے چاہے وہ عدد کا علم ہو چاہے وہ روحانی علم ہو تو ہر چیز کی ہر شئے کی کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں وہ کرنے کے باوجود آپ کو وہ چیز نصیب ہوتی ہے جس کے آپ طلبگار ہوتے ہیں چاہے وہ علم کی صورت میں ہو چاہے وہ روحانیت کی صورت میں ہو یا وہ روحانی علم کی صورت میں ہو اسی طرح قرآن سامت کی بھی کچھ شرائط ہیں اور وہ ایک ہی شرط یہ ہے کہ ولایتِ علیب نے بھی طالب علیہ السلام پر ایمان رکھنا ہے جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے تو اب آج آپ کے سامنے عطائے معرفت کس کو کہتے ہیں وہ سب سے پہلے چند نکتے جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہہ ہے تو ان کو مختصر مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھئے کہ چونٹی نے جنابِ سلمان سے کلام اس لیے کیا کہ چونٹی کو عطائے معرفت تھی اس لیے اس نے عدا کلام کیا حق کا جو حق کا کلام تھا اس کو عدا کیا اس لیے اس نے چونٹی نہ مخاطب کیا چلیں آپ یہاں پہ یہ بھی سوچ سکتے کیونکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا جا چلوں اس کے زمن میں ایک بات کی ابتداء میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات سب سے خاص یہ تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میری ہر ویڈیو دوسری ویڈیو سے کڑی کی طرح جوڑی رہے گی اور ہر ویڈیو جو ہے وہ پہلی سے جا کے ملے گی دوسری سے ملے گی تیسری سے ملے گی اور ان بارہ ویڈیو کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور انشاءاللہ یہ بارہ ویڈیو میں صرف اور صرف جانوروں کا چرند کا پرند کا ہی ذکر ہوگا اور کچھ ذکر نہیں ہوگا آل محمد کے اقوالوں کے سائے میں تو اب میں آپ کو پیچھے لے کر جا رہا ہوں دوبارہ اب پہلے ویڈیو پہ اگر ہم آتے ہیں تو وہاں پہ چونٹی جو ہے وہ جناب سلمان سے مخاطب ہو رہی ہے گفتو کر رہی وہ میں نے پوری گفتوگو اپنی ویڈیو میں بیان کی تو اس میں ایک لمحے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سلمان کو تو گفتوگو آتی تھی چونٹی کی اس وجہ سے اس کی بات کو سمجھے تو بات سہی ہے جناب سلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم خاص دیا ہوا تھا کہ وہ ہر جانور کی زبان کو سمجھتے تھے ہر چرند کی زبان کو سمجھتے تھے ہر جن اور انس کی زبان کو بھی سمجھتے تھے اب اس کے آگے ایک پرندہ ہے کووہ ہے جو اپنے عمل سے کابیل کو بتا دیتا ہے کہ اس طرح کرو کیونکہ اس نے حق کا قتل کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس حق کے قتل کے ساتھ مزید ظلم نہ ہو اسی وجہ سے کووہ اپنے عمل سے دعوتیں فکر دے جاتا ہے حالانکہ وہی کابیل جو حابیل کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کووے کے ایک عمل کو سمجھ بیٹھا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب موت ذاتِ الٰہی ہوتے ہیں وہ کابیل جس پہ لانت ہو گئی اللہ کی وہ حابیل کے عبادت کو بھی نہیں سمجھ چکا حابیل کے کلام کو بھی نہیں سمجھ چکا لیکن بسم اللہ غازی احمد بھائی یا علی وجہ اللہ کریم مدد صدا سلامت رہیں بھائی جانا تو وہ کابیل جو لانت کا مستحق ہو چکا تھا اب وہ کابیل کیا ہوا کیوں اس کو سمجھ آرہی بات کیونکہ اب وہ کووہ اپنا عمل کر رہا ہے کووہ خاموش بھی ہے مگر اپنے عمل سے وہ کابیل کو ہدایت دے جاتا ہے کہ اس طرح ہی کیسے کرو لیکن وہ ہدایت صرف اس کے لیے نہیں ہے صرف اس حق کے لیے جس کو اس نے قتل کر دیا ہے کیونکہ اب وہ بارگئے رب العزت میں پیش ہو چکے ہیں حابیل علیہ السلام تو اس وجہ سے اللہ نے اب ان کے جسم کو جو ہے وہ اپنی پناہ میں لینا ہے اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام اب جناب موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں رسول ہیں اللہ کے خلیل ہیں اللہ کے سب سے لادلے نبی ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر قرآن میں ہوا ہے لیکن کیا ہوا کہ وہ بھی بات کو سمجھ نہ سکے لیکن ایک وقت یہ آیا کہ اس بات کی طرف جو غور و فکر نہیں کر سکے تھے ایک لمحے کے لیے ان سے وہ جو غور و فکر تھی وہ نہیں ہو سکی تو کیا ہوا ایک مچھلی نے اپنے عمل سے خاموش مچھلی ہے اس نے عمل سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وقت کے ولی کی طرف روح کرا دیا کیا ہوا وہ مچھلی نے راستہ بنایا اور مچھلی کیا ہے مچھلی وہاں پہ موجود بھی نہیں ہے اب مچھلی نے مچھلی ایسے حق پر قائم ہے کہ وہ اپنے راستے سے جناب موسیٰ کو راستہ دکھا گئی ہے پھر آتے ہیں جناب یونس علیہ السلام کی طرف وہ کشتی میں موجود ہیں اس کے بعد پورا واقعہ میں نے اس کا بتایا ہے کہ اب کیا ہوا ہے کہ جب مچھلی نے مو کھولا ہے تو اب جناب یونس علیہ السلام سمجھ چکے ہیں کہ اس کے مو میں مجھے جانا ہے اب مچھلی کو بولنے کی ضرورت نہیں لیکن مچھلی اتنی حق پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر وہ موجودہ مچھلی اب ظاہر کر رہی ہے جس کو وقت کے نبی دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا اس کے مو میں کشتی سے چھلانگ ماری اور اس کے پیٹ میں رہے اور پھر دعا کی طلب ہوئی یعنی کہ مچھلی کا مو کھولنا اور جناب یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھنا اس بات کی دلیل تھی کہ اب توبہ کا وقت ہے اور وہ کریے اور وہ کی اس کے بعد مچھلی نے ان کو اگل دیا پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں بلن باور کی طرف جس کے پاس اسم آزم ہے اور اس اسم آزم کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے اب ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو اس بلن باور کے پاس وہ اسم آزم موجود ہے جس کی وجہ سے وہ تمام دعائیں اس کی مستجاب ہوتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے باطل کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے اور وہ گدہ جو اس کو عام دنیا کے لوگ اپنے کسی بچے کو ایک گالی کی صورت میں کہتے ہیں کہ گدہ ہو گئے احمق ہے یعنی کہ جاہل ہے وہ گدہ اپنی آنکھوں سے وہ رستہ دیکھ لیتا ہے جو بلن باور اسم الہی رکھتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا کہ اس گدے کو سراط المستقین نظر آ رہی ہے کہ اگر اس سراط المستقین پر سے وہ ہٹا تو وہ غرق ہو جائے گا لیکن بلن باور اسم اعظم رکھتا ہے اس اسم اعظم کے تکبر رکھنے میں اس نے کیا کیا کہ اس کو راستہ حق نظر نہیں آیا اب آجائیے آپ جناب سالے کی اونٹنی کے طرف جناب سالے کی اونٹنی کے موجزات آپ تمام کے تمام جانتے ہیں اب جناب سالے کی اونٹنی اپنے عمل سے اپنے فیل سے اپنے قد سے اپنی جسامت سے اپنے بچے سے تمام کے تمام موجزات ظاہر کر دیتی ہے لیکن جناب سالے کی اونٹنی کے یہ تمام موجزات پیش کرنے کے باوجود بھی وہ قوم جس کے دلوں پر مہرے لگ چکی تھی وہ قوم وہ موجزات دیکھ کر بھی ظلم کر بیٹھتی ہے پھر اس کے بعد ایک وہ رسول دوبارہ جناب موسیٰ کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ اس واقعے کے اندر جناب موسیٰ کے ساتھ وہ گائیں شامل ہے جس کا ایک عزا ایک مومن کو مس ہوگا اور اس مومن کو زندگی ملے گی اب وہ جناب موسیٰ جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے گفتو کرتے ہیں تمام چیزیں کرنے کے باوجود خلیل ہیں رسول ہیں کتاب والے ہیں یہ تمام چیزیں ان کو عطا ہوئی ہیں تمام موجزات عطا ہوئے ہیں تمام عام موجزات جانتے ہیں آسا ان کے پاس ہے ایک ہاتھ نور کی طرح چمکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ جب مردہ زندہ کرنے کا وقت آیا تو گائے کی شرائط رکھی گئیں اب وہ گائے کیا ہے کہ وہ گائے جو کلام بھی نہیں کر رہی نہ اپنا فیل دکھا رہی ہے لیکن اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے ایک آزا میں وہ معرفت الہی موجود تھی جس کو وقت کا رسول پکڑے گا پکڑ کے اس کے آزا مردہ کو مس کرے گا اور مس کرنے کے بعد کیا ہوگا کلام حق پر چار وہ مردہ کرے گا اب یہ آٹھ کی آٹھ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو اس ویڈیو کے اوپر دلیل رکھتی ہیں کہ جن کے اوپر عطائے معرفت ہوتی ہے وہی ادائے کلام حق کرتے ہیں تو آئیے یہ تمام جانروں کی میں نے آپ کو یہ بتا دیا ان کے فیل کے طریقے بتا دیئے ان کے کلام کے طریقے بتا دیئے ان کی خاموشی کے طریقے آپ سب کے سامنے پیش کر دیئے یہ کلام الہی ہے یہ صرف واقعات نہیں ہے کہ آپ ایک واقعات کو پڑھیں اور بیان کر دیں ختم ہو جائے اگر یہ واقعہ ہے اگر یہ کلام الہی ہے تو اس سے مومن کے علم اور معرفت میں کیا اضافہ ہوا ہمیں اس طرح سوچنا ہے اگر مومن اس طرح نہیں سوچے گا تو کیا ہوگا صرف وہ ایک کہانی کتاب کی طرح واقعہ تو پڑھے گا مگر اس پہ معرفت الہی ظاہر نہیں ہوگی اب آتے ہیں اس آیت کی طرف اور اس واقعے کی طرف میں آپ سب کے سامنے پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ کے بتا دوں گا آیت نمبر میں نہیں بتاتا شروع سے کیونکہ میرا یہ میشہ ماننا ہے کہ قرآن صرف حوالوں کے لیے نہیں ہے قرآن صرف غلط اور صحیح کو ثابت کرنے کے لیے نہیں قرآن اپنے سچے اور دوسرے کے باطل ہونے کے لیے نہیں ہے قرآن فضائل اہل بیعت کے لیے ہے مسائب اہل بیعت کے لیے حق کے پرچار کے لیے اپنے علم اور معرفت کو بڑھانے کے لیے ہے تو قرآن کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں آپ اس آیت کو تلاش کیجئے اور یقین کریں جب اس سراط المستقین کے رستے پر چل کے آپ اس کو تلاش کریں گے تو ہزاروں ایسے موطی آپ لوگوں کی جھولیوں میں ڈلیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے یہ بات میں صرف خالی زبان سے کلام نہیں کر رہا میں جو آپ کو بات کہتا ہوں یقین کریں مولا لجپال کے صدقے سے مجھ پر ظاہر ہو چکی ہوتی ہے میں دیکھ چکا ہوتا ہوں موجزے کو میں محسوس کر چکا ہوتا ہوں پھر آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ ایسے کریں ایسے ہوگا یہ میرا ایمان ہے اب سب سے پہلے آپ کے سامنے جو میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ اس آیت کا ذکر ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اس کے اندر اصحاب کاف کے کتے کا ذکر ہے وہ کتہ جو جنتی ہے وہ کتہ جو سرات المستقین پر قائم ہے وہ کتہ جو معرفت الہی کے اوپر سجدہ سر تسلیم خم کر چکا ہے معرفت الہی کو سمجھ کر گوائی الہی دے چکا ہے وہ کتہ اب انسان خالی اسی بات پر فخر کر بیٹھے میں پوچھنا چاہتا ہم بے شک اشرف المخلوقات ہیں اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو کیا وجوہات ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہو کر بھی موتاج ہیں کسی نہ کسی کے اگر ہم جانوروں سے افضل ہیں اگر ہم پرندوں سے افضل ہیں اگر ہم جنات سے افضل ہیں اگر ہم فرشتوں سے افضل ہیں تو کیا وجوہات ہیں کہ پھر بھی ہم موتاج ہیں اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں جب اللہ تبارک تعالی چودہ سال پہلے ایک کتے کو معرفت الہی دے سکتا ہے اور موت ذات الہی اس کتے سے ظاہر کر سکتا ہے تو ہم انسان جو موجود ہیں ہم کیوں نہیں اس بات کو محسوس کرتے ہمیں ان باتوں کو محسوس کرنا ہے کہ اگر وقت کے چونٹی کے اوپر موت ذات الہی ظاہر موسیٰ کی مچھلی کے اوپر ہو سکتے ہیں جناب موسیٰ یونس کی مچھلی پر ہو سکتے ہیں جناب سلمان کے جو حد حد ہے اس سے ظاہر ہو سکتے ہیں اور گدے سے ظاہر ہو سکتے ہیں تو ہم پر کیوں نہیں ہو سکتے ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھ نہ ہے کہ ہم اشرف کیوں ہیں تو اب اس پاک کتے کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں کیونکہ وہ ہے پاک ہے جنتی تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی امام کے اقوال کے اندر موجود ہے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے قرآن کے اٹھاروہ سورہ الکاف اس کے اندر ایک آیت ہے اس کا ترجمہ آپ لوگوں سامنے پیش کروں گا تفسیر پھر جو محمد و اہل بیعت محمد علیہ السلام نے مجھ پر ظاہر کی وہ آپ سب کے سامنے پیش کروں گا الکاف کے اندر انہیں دیکھ پاؤ تو ان سے مو پھیر کر بھاگ گے اور تمہارا اور تم پر ان کا روب چھا جائے گا بسم اللہ سخی حیدر بھائی صدا سلامت رہیں اب غور کیجئے گا میں اس آیت کے چند حروف آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد اینڈ میں اس کی تفسیر کرنی ہے اس کے اندر کیا چوکھٹ پر دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے اگر قرآن کے اندر صرف ہم یہ پڑھ کر اس کو نظر انداز کر دیں کہ ایک کتہ ہے غار پر بیٹھا ہے دونوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا تو یہ بات صرف ایک واقعہ تک محدود رہ جائے گی کیا ہوگا اس سے آپ کو جو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا چوکھٹ کے اوپر کتہ بیٹھا ہوا تھا لیکن اللہ کس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ اصحاب کاف کا کتہ دونوں ہاتھ پھیلا کر چوکھٹ کے اوپر بیٹھا تھا اب یہ چیز دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے ذہنوں میں رکھ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی جو کتہ جس طرح بیٹھتا ہے جس طرح ہاتھ آگے رکھتا ہے پھر اس کے بیٹھنے کا طریقہ وہ آپ پوری اپنے ذہنوں میں لے آئیں پھر اس کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آسانی آجائے اس کے بعد اللہ آگے یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم انہیں دیکھ پاؤ تو ان سے مو پھیر کر بھاگ جاؤگے اور تم پر ان کا روب چھا جائے گا یہ حرف روب اللہ نے قرآن میں بہت جگہ پر اس روب کا ذکر کیا وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ روب کیوں کہا گیا ہے اور ایسا چھا جائے گا کتہ باہر بیٹھا ہوا ہے لیکن دیکھنے والا جو اصحاب کاف کو دیکھے گا تو اس پر ایسا روب چھا جائے گا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے گا اس کے بارے میں ایمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال موجود ہیں پہلے مختصر اقوال آپ تک پہنچاتا ہوں اس کے بارے میں تھا جو وہاں پر موجود تھا بیٹھا تھا اور ان کی رکھوالی کر رہا تھا اس کتے کی کیا فضیلت تھی یا وہ کتہ کہاں سے آیا تھا آیا کہ جب اصحاب کاف نکلے تھے یہ پورا واقعہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ لیکن مختصر کر کے بتاؤں گا کیونکہ اصحاب کاف کا پورا مکمل واقعہ سرکار علی بن بی طالب علی نے بیان کیا ہے وہ بہت طویل واقعہ ہے مجھے اپنے موضوع تک رہن ہے لیکن میں اس میں سے چند چیزیں آپ کو لے کے آپ تک پہنچاؤں گا اس کتے کے بارے میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق علی نے فرما حضرت کے لیے یہ کتہ اس کے پاس موجود تھا جو چرواہے کے ساتھ جاننے کا جو پورا واقعہ ہے ملنے کا اصحاب کاف کا وہ پورا واقعہ آپ کو آگے چل کے پیش کروں گا یہ کتہ چرواہے کا کتہ تھا اور اس کو کیا فضیلت اتا ہوئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اب اس کی فضیلت کیا تھی امام محمد جعفر جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی فضیلت یہ تھی کہ یہ چرواہے کا کتہ تھا مگر چرواہے کا کتہ ہونے کے باوجود بھی اصحاب کاف کے ساتھ چل پڑا تھا اب سوچنے والی یہ ہمیں کے اندر کیا ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جان گئے وہ آپ کے سامنے آگے چل کر پیش کروں گا یہ مختصر آیت سورہ کاف کے اندر موجود ہے جس کے اندر آپ کو ترجمہ پیش کر دیا آپ دھونیے گئے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور ظاہر ہوگی اس کے بس سورہ کاف کے اندر ہی دوبارہ اس کتے کا ذکر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ میں پیش کر ہوں ان قریب اب یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ میں پیش کر ہوں آپ کے سامنے اس کے اندر جو ترجمہ ہوا ہے وہ پیش کرتا اور ان کے بارے میں جن مومنین کی رائے غالب رہی انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے قریب ہے کہ لوگ جو ہے وہاں پر جو نسارہ تھے وہ بھی موجود تھے اور اس کے بعد جو ہے دین ابراہیم پر جو مومنین قائم تھے ان کے ذکر آیا اس کے اور اس کے اندر ایک جو خاص ذکر آیا ہے وہ میں پھر اس کے کتے کی طرف آتا ہوں کہ صحابے کاف کے کتے میں کیا تھا ان قریب وہ یہ کہیں گے کہ وہ تین ہیں اور چوتھا ان کا کتہ اور بعض ان کے کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا یہ پھئی اسحابے کاف کے کتے اور اسحابے کاف کا ذکر ہے اس کے بعد جو اب آیت آپ کو پیش کر سورہ بنی سرائیل ہے اس کے اندر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان قریب وہ یہ کہیں گے وہ چار تھے اور پانچ تھا تھا پھر یہ کہیں گے وہ پانچ تھے اور چھٹا تھا اور بعض ان سے یہ کہیں گے وہ ساتھ اور آٹوائن کا کتہ تھا اب یہ راز راز ہی رہتا ہے کیوں سامت قرآن نے اشارے کرتا ہے قرآن میں اللہ تبارک تعالی ہمیشہ ارخشاد فرماتا ہے اب آج کل کیا بحیسے شروع ہو گئی ہیں ولایت علیب نے بھی طالب علی السلام پر بحیسے ہو تو کیا ہر بندہ کہتا بھائی مجھے سامنے دکھاؤ قرآن میں دکھاؤ کھول کے بتاؤ میرے ہر چیز سامنے دکھاؤ اگر تشد کا ذکر ہے تو دوائی کا ذکر ہے تو سامنے دکھاؤ کہاں پہ میں پڑھوں کہاں پہ نہ پڑھوں صاف صاف بات دکھا دو لیکن ان کے کہنے کے اندر سب سے بڑی دلیل یہ موجود ہے کہ وہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ اللہ صرف اپنی نشانیاں قرآن میں بتاتا ہے کیوں بتاتا ہے اس لئے اللہ بتاتا ہے کہ آپ خالی سامت قرآن کے محتاج نہ رہیں آپ سامت قرآن پڑھنے کے بعد نات قرآن کے کلام اہل بیعت کے محتاج رہیں کہ حقیقت میں ہے کیا اب قرآن نے بتایا کہ کچھ لوگ اس طرح کہیں گے کچھ چار کہیں گے کچھ پانچ کہیں گے کچھ سات کہیں گے اور آٹوہ ان کا گتہ تو سرکار علی بن طالب علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمایا جو آیت سورہ بنی اسرائیل سے آپ کے سامنے پیش کی ہے امیر المومنین علی بن طالب علیہ نے اس آیت کے بارے میں رشاد فرمایا ہے کہ وہ اصل میں دراصل سات تھے اور وہ سات تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ علیہ سرکار علی بن طالب علیہ نے یہ بھی رشاد فرمایا ہے کہ جب سرکار حجت قائم اللہ صلی اللہ محمد عن محمد کا ظہور ہوگا تو قابع کی پشت سے امیر المومنین علی بن طالب علیہ سلام کے آپ کو اقوال پیش کر رہا ہوں اس آیت کے سائے میں کہ میرے مولا علی بن طالب مومنین خاص ہوں گے تین سو تیرہ میں سے ہوں گے جب وہ ظاہر ہوں گے تو اس کے بعد سرکار علی بن بھی طالب علیہ سلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے پندرہ لوگ جناب موسیٰ علیہ سلام کی قوم میں سے ہوں گے اور اس کے اندر ساتھ لوگ اصحاب کاف یہ بھی شامل ہوں گے حجت قائم فرج شریف کے ساتھ اور ان ساتھوں کے اوپر کس کی حکمرانی ہوگی وہ آج کے دور کے یعنی کے اس دور کے مولا علی بن بھی طالب علیہ سلام کے وہ شیان حیدر قرار جن میں سب سے پہلا نام جناب سلمان محمدی کا ہے دوسرا نام ابو ذر کا تیسرا نام مقداد کا ہے اور چوتھا نام سید مالک اشتر جو مولا کے خاص صحابی تھے وہ ہیں اب اور یہ چار شخصیت یہ ان پر حاکم ہوں گی جس میں اصحاب کاف شامل ہوں گے اور وہ جناب موسیٰ کے اس دور کے وہ لوگ شامل ہوں گے جو جن کا ذکر سورہ العراف میں آیا ہے اب اس العراف کی جو آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا فضیلت ہے سورہ العراف کی آیت میں اللہ نے ان مومنین کا ذکر کی ہے جن جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے امت میں سے ہوں گے خدا اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہوں گے ترجمہ ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور قوم موسیٰ میں سے ایک گروہ وہ ایک گروہ ان کا بھی تھا یہ وہ مومنین ہیں جو سرکار حجت قائم کے ظہور کے بعد ظاہر ہوں گے اب یہ مومنین کون ہیں اب یہ تمام چیزیں ہم پر ظاہر ہوں گی یہ عام شخصیت نہیں ہوں گے مولا کے ساتھ کوئی ایسی ہستیاں ہیں موجود جنہوں نے ولایت علی کو ایسا مانا ہے کہ جیسا ماننے کا حق ہے تو ان کو کیا کیا اللہ تبارک تعالی نے تاہیات حیات دے دی کیا ہے کہ اور قوم جو ریت والا جس طرح ریگستان ہوتی ہے ریتیلی وادی پڑتی ہے ان لوگوں نے اب تک کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا اور ان میں سے کسی ایک کے پاس دوسرے سے زیادہ مال بھی نہیں یہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اور یہ کھیتی باڑی کیا کرتے ہیں ان کے اندر آپس میں اختلافات اور ان کے اندر سب سے بڑی خاصی یہ ہے کہ کسی بھی ایک شخص کے پاس دوسرے شخص سے ایک درہم بھی زیادہ نہیں ہے یعنی کہ سب کے پاس ایک طرح کا مال ہے یعنی کہ یہ حجت قائم کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وقت جب کہ حجت کا ظہور ہوگا تو تمام دلیل ہے مولا کے قوالوں میں ملتی ہے کہ جب حق کا پرچار کرنے والے جب حق کا غصب کرنا شروع ہوں گے تو یہی ہوگا کہ مولا کے شیعہ کوئی بہت غریب ہوں گے اور کچھ بہت امیر ہوں گے تو یہ ان اصحاب کی دلیل ہے اور کیا ہے کہ ایک ریتیلہ مدان ہے اور چین کے مابین ہے لیکن اس کے اندر امام محمد جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ نہ وہاں سے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں اس دنیا میں آ سکتے ہیں یا اس دور میں آ سکتے ہیں یا اس دور سے پیچھے جا سکتے ہیں لیکن جب حجت کا ظہور ہوگا تو یہ ختم ختم ہو جائے گا اور وہ ظاہر ہو جائیں گے اور ان کی دلیل کیا ہے کہ سرکار جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سرکار جبرائیل کو لے کر گئے تھے ان کے پاس اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے خالی تیس آیات ان کو قرآن سے سنائی تھی جس کے بعد وہ ایمان لے آئیتے جس کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی جس کے بعد انہوں نے زکاة دینا شروع کر دی تھی کیونکہ ان کے اوپر یہ واجب عمل اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئے تھے لیکن وہ حق کے ایسے ماننے والے تھے کہ وہ دمام دنیا کے معاملات میں امن و امان سے یہاں تک کے مال و دولت میں بھی ایک تھے تو یہ وہ شخصیت ہیں جو مولا کے ظہور کے بعد ظاہر ہوں گی اور اس کے بعد اب آتے ہیں اصحاب کاف اصحاب کاف کا جو واقعہ ہے میں دیکھ رہا ہوں میری ویڈیو بھی کافی طویل ہو گئی ہے چند کیونکہ کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ تک پہنچانے تھے گزشتہ بھی کہ جو مومنین آج دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ میں کس درخ پر بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویڈیو بہت طویل ہو چکی ہے تو اس ویڈیو کا جو یہ نومی ویڈیو ہے اس کا دوسرا پارٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے وہ تفسیر امام آسومین علیہ السلام جو اصحاب کاف کے کتے کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ کیوں وہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا تھا پھر اس کے بعد اس کتے کی کیا فضیلت تھی وہ جو اصحاب کاف تھے جو اس کتے سے انجان نہیں تھے اس کو نہیں پہچانتے تھے نہیں جانتے تھے اور وہ کتہ ان اصحاب کاف کو جانتا تھا یہ تمام راز آپ کے سامنے ظاہر کروں گا کہ اصحاب کاف کا عمل اس کتے کے ساتھ کیا تھا اس کتے کا عمل اصحاب کاف کے ساتھ کیا تھا کیوں کون کتنے لوگ تھے ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا ان کے کیا حقائق ہیں کیا وجوہات ہوئیں کیا ایسا راز تھا کہ عطائے معرفت جو ہے وہی حقیقتن میں ادائے جس کو عطا ہوتی ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ چرند ہو پرند ہو مچھلی ہو کچھ بھی ہو وہی کلام میں حق ادا کر سکتا ہے تو مومنین معذرت خواہوں کیونکہ میری یہ خواہش تھی کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کا میں دوسرا حصہ جلد آپ کے سامنے اصحاب کاف کے کتے کے موجزات اور اصحاب کاف کے موجزات اصحاب کاف کون تھے کیا کیا انہوں نے کیا تھا کیا کیا وجوہات تھی پھر اس کے بعد میں نے ایک حرف روب استعمال کیا اور اس روب کو اللہ تبارک و تعالی نے اور کونسی آیات میں بیان کے اس روب کی فضیلت کیا ہے کیونکہ یہ روب میری زمان سے نہیں ہے یہ اب کلام الہی سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس روب کے اندر اسرار بھی موجود ہوں گے کہ اللہ اس لفظ کو کیوں قرآن میں بیان کر ہے کیا ایسی وجوہات ہیں کہ جو ہم پر ظاہر ہونی ہے جب تک یہ لفظ ہمارے تک ہو تو ہمارے جو کال ہوتا ہے اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے لیکن قرآن کے لا تعداد معنی اور مفہوم ہوتے ہیں تو تمام مومنین آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں کا طلبگار ہوں کہ جلد سے جلد آپ لوگوں کے سامنے جو ہے میں یہ اس نومی ویڈیو کا دوسرا پارٹ آپ سب کے سامنے پیش کر سکوں اور انشاءاللہ بحق محمد و اہل بیعت محمد علیہ السلام کوشش کروں گا کہ اسرارِ الٰہی جو مجھ پر ظاہر ہوئے اور ظاہر ہوتے ہیں وہ صرف سامتِ قرآن اور ناتقِ قرآن کے اقوالوں کے سائے میں رہتے ہوئے ہی ظاہر ہوتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی لوگ کہیں کہ کوئی وحی آرہی ہے کوئی نئی چیز آرہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ موجود ہے وہی قرآن ہے صرف تطبر کرنے کی ضرورت ہے اس لئے پاک نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا قرآن کو پڑھو نہیں قرآن پر تطبر کرو غورو فکر کرو تو آخر میں آپ تمام مومنین کے لئے دعا کرتا ہوں کہ مومنین آپ تمام شیانِ حیدرِ قرار جو ولایتِ علی بن بی طالب علیہ السلام پر قائم اور دائم ہیں مولا آپ کو تمام شیطانوں جنہوں ان سے اپنی پناہ میں رکھے اور ان خاص کر ان فتنوں سے جو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں اور آپ کے کانوں میرے بھی علکے میں بھی ان دعاوں میں شامل ہوں کہ میری آنکھوں سے میرے کانوں سے میری زبان سے وہ پردے ہٹا دے کہ جس سے ہم حق کا پرچار اپنی زبان سے زیادہ سے زیادہ کر سکیں حق کی آواز کو سمجھ سکیں اپنے کانوں سے سن سکیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور ولایت علیم نبی طالب علیہ السلام کا خلوص دل کے ساتھ جو ہے پرچار کریں خلوص نیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں اور اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہوئے صرف اور صرف حق کی دعوت دیتے رہیں اور آخر میں انشاءاللہ کل ایک ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وقت کے جو لوگ ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اللہ ان کو یہ کہتا ہے کہ آنکھیں وہ ظاہری طور پر رکھتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کے دل اندھے ہیں وہ ظاہری کان رکھتے ہیں مگر اللہ ان کو کہتا ہے ان کے دل بہرے ہیں وہ ظاہری زبان رکھتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے اللہ باطن پر اپنے آیات نازل کرتا ہے لیکن ہم ظاہر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ظاہر کو نہیں دیکھنا ہمیں باطن کو دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ظاہری آنکھیں رکھنے والے کو کہتا ہے یہ دل کاندھا ہے ظاہری کان رکھنے والے کو سننے والے کو کہتا ہے ان کے دلوں کے کان بہرے ہو چکے ہیں ظاہری زبان رکھنے والے کو یہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے یہ تین چیزیں اللہ آپ کی باتنگ کی طرف متوجہ کرواتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرماتا ہے کہ جو یہاں پر بہرے گنگے اور اندھے ہیں وہ میرے پاس بھی بہرے گنگے اور اندھے ہوں گے یہ آیات بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی صحابق آپ کے اس واقعات کے ساتھ جو ہے پیش کروں گا اور اس کے ساتھ ہی تمام شیعانِ حیدرِ قرار جو حق کی پردہ پوشی نہیں کرتے حق کا پرچار کرتے ہیں توفہ یا علی وجہ اللہ کریم مدد مولا آپ کو اپنی نالین پاک کے سائے میں اسی طرح قائم اور دائم رکھے اور تمام فتروں سے اپنی پناہ میں رکھے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا مولا علی علی اچھپال آپ سب کا وارث و مددگار ہو